اسلام علیکم ویڈیو میں آپ کو بتانے والا ہوں کیسے آپ اپنی سائٹ کو اپنی سائٹ کو اپنی سائٹ کے اوپر ایڈ شو کر سکتے ہو اگر آپ کے سائٹ کے اوپر پیج ویوز آتے ہیں تو آپ کو بھائی وان سے ٹو ڈالر تک آپ کو دے گا یہ پی کرے گا کنٹری وائز یہ آپ کو کرتا ہے کہ کون سی کنٹری سے آپ کو ٹریفک آ رہا ہے اس کنٹری کے حساب سے آپ کو یہ ای سی پیم ملے گا میلے گے تو ایزویک کا سب سے بڑا وینیفیٹی یہی ہے کیونکہ گوگل سی پی سی اس کی اوپر ورک کرتا ہے آپ کو جب تک کلک نہیں آئے گا آپ کو ارننگ نہیں ہوگی ٹھیک ہے اس کا ارپیم بہت لوگ ہوتا ہے یہ سارا ایزویک کا سین یہی ہے کہ اس وجہ سے یہ ٹکر دے رہا گوگل ایڈسن کو ایزویک سے آپ کیسے سائٹ کو اپروو کروا سکتے ہو مزانہ میں دیکھیں اس کے اوپر ایڈد شو کر سکتے ہو میں آج آپ کو باتانے ہو مزانہ آپ کیسے آپ اس کو تو مزانہ کو اپنی سائٹ کو activated گائیڈ کروں گا یہ دیکھیں میری اس بشنہ سائٹور ایک سے어Drive蘋 ایک سے مری خوبی وی ایک سی اور میری Pepsi سائٹ اپرو ہو گئی ہے صرف یہی رہتا ہے آگو گوگل مختلینہ گوگل نائد ایم میری سائٹ کو دیکھنے پر is لائیو ہو جائیں گے تو اگر آپ کو میں ایڈسن کے اندر دکھا ہوں بھائی دیکھو یہ دیکھو گیٹنگ ریڈی آ رہا ہے اس کے اوپر سائٹ میری اپرووو نہیں ہوئی گوگل ایڈسن سے بات جو ہے نا اس زوئیگ نے اپرووو کیے کیونکہ اس زوئیگ جو ہے نا لیدہ پروگرام ہے یہ جو ہے نا ایک ڈیفرنٹ پروگرام ہے ایڈسن سے تو اگر آپ کا ایڈسن سے سائٹ اپرووو ہے تو آپ بھی زوئیگ کے ساتھ کنیکٹ کر سکتے ہو دونوں کے ایڈس شو ہوں گے آپ کی سائٹ کے اوپر مینز آپ کو ڈبل ایڈسن کے اندر بھی ایڈسن کے اندر بھی ایڈسن کے اندر بھی تو اسی وجہ سے جو ہے نا اس زوئیگ کا جو ہونا بہت ٹرینڈ چل رہا ہے آپ اس زوئیگ سے اپرووو لو اگر آپ کا گوگل ایڈسن سے اپرووو ہے تو ٹھیک ہے ادھر وائز آپ گوگل ایڈسن کے اپرووو نہیں ہے تب بھی اپنی سائٹ ایڈسن کے اندر بن رہے ہیں تو ایک دو ڈالر آپ کا ایڈسن کے اندر بھی بن جائے گا تو مینز آپ کو چار سے پانچ ڈالر یعنی ہوگی مینز آپ کی جو ہے نا ارننگ ایڈسن سے ایڈسن کے اپرووو سے بڑھنے والی آپ کو یہ ویڈیو لاسک دیکھنی چاہیے یہ تھوڑا سا پروسیس لمبا ہو سکتا ہے لینٹی ہو سکتا ہے آپ نے جو ہے نا ویڈیو کو لاسک دیکھیں تب بھی آپ کو پتا چلے گا کہ کیسے ہم نے اپلائے کرنا ہے اور اس کا صحیح طریقہ کار کیا چلیے پھر بڑھتے ہیں ویڈیو کی طرف پروسیس کی طرف بینہ کسی دے رہی گئے تو یہ تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اگر ہم یہاں پر سرچ کریں ایزویک ورسیز گوگل ایڈسنس یہ آگیا اگر آپ اس کو تھوڑا سا ریڈ کر لو کسی بھی آرٹیکل کو تو یہ آپ کو بہت اچھے سے گائیڈ کریں گے کہ کیسے یہ کیا ہے اس کا سین ہر چیز آپ کو بتائیں گے تو اگر آپ کے سائٹ کے اوپر ٹریفک آ رہا ہے تو پھر بھی ٹھیک ہے اگر آپ کے سائٹ کے اوپر ٹریفک نہیں آ رہا تب ہی بھی آپ کو جانا یہ دیکھیں یہاں پہ لکھا ہوئے نو ٹریفک ریکوائرمنٹ یہاں پہ بھی نو ٹریفک ریکوائرمنٹ گوگل ایڈسن کے اندر بھی بات اس کے اندر بھی جو جانا آپ کو ملے گا اگر آپ کے سائٹ کے اوپر ٹریفک نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ ساری چیزیں اور ان کا ای آئی بہت سسٹم جو ہے ای آئی سسٹم بہت اچھا ہے بہت ہائی لیول کا ہے کہ آپ کو جانا ایڈز بہت ہائی سی بی سی والے شو کرتا ہے تو آپ کو سی بی سی بی سی بھی ہائی ملتا ہے ٹھیک ہے تو یہ سارا سین ہے تو چلیے پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے آپ نے جانا کرنا ہے تو سیمپلی جانا یہاں پہ جا کے اپنے سرچ کرنا ہے ایزویک ڈاٹ کام یہ اپنے سرچ کرنا ہے اپنی سائٹ کے اوپر یہاں ہے ڈائریکٹ آپ اس کے اوپر جا سکتے ہو ایزویک ڈاٹ کام اور یہاں پہ آپ کو گیٹ سٹارٹڈ اور لوگ ان کو اپشن ملے گا تو اپنے گیٹ سٹارٹڈ کے اوپر کلک کر دینا ہے جیسے آپ کلک کریں گے تو آپ کو اس طرح کا پیج شو ہو جائے گا یہاں پہ url دیکھتے ہیں سلیش جوائن پاپ ڈیش ڈاٹ کام سلیش جوائن یہ سوڑا سا لوڈ لے رہا ہے لوڈ ہونے دیتے ہیں اس کو تو یہاں پہ دیکھتے ہیں لوڈ ہو چکا ہے تو سیمپلی یہاں پہ جی میل کہہ رہا ہے کہ انٹر کرو تو ہم سیمپلی یہاں سے کوپی کرتے ہیں جی میل دین یہاں پہ پیسٹ اینڈ یہاں پہ آپ کو خود رائٹ کرنا ہوگا تو میں رائٹ کر لیتا ہوں میں نے خود رائٹ کر لی اینڈ کنٹینیو کے اوپر کلک کر دیں تو گائز یہ کنٹینیو ہو جائے گا یہاں پہ کہے گا کہ اپنی سائٹ کا url دو اپنی سائٹ کا نیم دو ڈومین پروائیڈ کرو تو میں یہاں پہ لیک دیتا ہوں ڈومین and then i agree to the term of service یہ اپنے ٹک کر دینا ہے and continue کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے تو یہ کنٹینیو ہو جائے گا and then یہاں سے آپ کچھ بھی سلیکٹ کر سکتے سائٹ سپیڈ ان تینوں کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ان میں سے آپ ایک کو بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو میں یہاں پہ ایک کو سیلیکٹ کرتا ہوں then next continue and پھر تھوڑا سا لوڈ لے رہا ہے اس کے بعد ہمارا ڈیش بورٹ ریڈی ہو جائے گا تو اس کو تھوڑا سا لوڈ ہونے جائے گا آ چکا ہے get started تو ہم سمپلی اس کے اوپر کلک کر دیں get started تو یہ دیکھر لوڈنگ ہو رہا ہے تو ہمارا ڈیش بورٹ سامنے آ چکا ہے تو یہ سارا جو نا آپ کو انٹرفیس ملے گا جب آپ جو ایک سے get started کے اوپر کلک کر کے اپنی جو نا سائٹ کو ایڈ کرو گے اپنی ای میل کو ایڈ کرو گے تو آپ کو اس طرح کا انٹرفیس دیکھنوں کو ملے گا آپ کو یہاں پہ دو اپشن ملیں گے automate it set up myself تو آپ ان میں سے دونوں اپشن میں سے کوئی بھی choose کر سکتے ہو بٹ میں جو نا automate itself get started کے اوپر کلک کر دیتا ہوں تو یہاں پہ بھی لوڈنگ لے گا تو یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ set up your login for isoik یہاں پہ get started کے اوپر کلک کر دیں فول نیم کہہ رہا ہے تو میں simply نیم اپنا لکھ لیتا ہوں یہ میرا فول نیم رہے گا تو یہاں پہ فرسٹ نیم یہ لاسٹ نیم اوکے یہ پاسورڈ کہہ رہا ہے تو یہاں پہ آپ پاسورڈ کچھ بھی رکھ سکتے ہو اپنی مرضی سے تو میں یہاں پہ پاسورڈ رکھ لیتا ہوں تو آپ نے بھی پاسورڈ رکھ لینا ہے then save کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آپ کا complete ہو جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ connect your site get started then جو نا آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں change name servers to means یہاں پہ آپ کو ان servers کو change کرنا ہوگا یہ دیکھیں میری hosted ہے تو یہ name servers کو ہم کو replace کرنا ہوگا یہاں جہاں سے میں نے لی ہوئی ہے domain means اگر آپ نے gotaddy سے لی ہوئی ہے تو gotaddy کے اوپر میری namechips ہے تو میں namechips سے change کروں گا اگر آپ نے hostinger سے domain buy کر رکھی ہے تو آپ کو hostinger میں جانا ہوگا اس کے پینل کے اندر and then وہاں سے آپ کو یہ name servers change کرنے ہوگا تو میں آپ کو بتاتا ہوں کیسے کرنے تو میں login کر لیتا ہوں اپنے namechips account کو جہاں پہ یہ میری domain میں نے purchase کی ہوئی ہے میں نے login کر لیا ہوا ہے ghsjobs.com تو میں نے open کر لیا domains کی details کے اندر تو یہاں پہ جانا اب ہم نے دیکھیں یہاں پہ دیکھیں custom dns اگر آپ کا namechips basic جو بھی آپ کا اگر blogger کے اوپر ہے تو آپ نے اس کو change کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ name servers ہیں hostinger کے تو میں simply ان کو change کرتا ہوں یہ جو name servers provide کیے ہوئے ہیں zoic نے تو ہم ان کو change کرتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو یہاں پہ force چاہیے ہوں گے name servers تو میں simply جانا آپ نے ایسے انٹر کرتے رہنا ہے ٹھیک ہے آپ نے save کی اوپر پر click کر دینا ہے تو یہ save ہو جائیں گے automatically ٹھیک ہے یہاں پہ آپ کو دکھا رہا ہے کہ 48 hours لگیں گے save ہونے میں یہ آپ کے اب بھی ہو جائیں گے اسے اندر کوئی tension والی بات ہے ہی نہیں complete کے اوپر آپ نے click کر دینا ہے جیسے آپ complete کے اوپر click کریں گے coding لے گا تو آپ نے تھوڑا سا ویٹ کر لینا ہے یہاں پہ دیکھیں additional time is required but complete okay تو یہ ساری چیزیں ہو گئی اب آتا ہے apply for ad manager mcm شاید آپ کو پتا ہو یا نہ پتا ہو میں آپ کو بتا دوں کہ بھائی google adson کا جو ہے نا adx کا شاید آپ نے نام چھنا ہو adx جو ہے نا آپ کو اس کے اندر بنانا create کرنا ہوگا تو یہ جب آپ کا adson account ہوگا تب ہی آپ کا جانے adx account create ہوگا وہ easy رہ جاتا ہے اگر آپ کا account بنا ہوئے ہیں ایسے اگر آپ کا dashboard جانے ready active ہے تو آپ کا جانے بہت زیادہ chances ہوتے ہیں اگر آپ کو یہاں پہ کوئی بھی issue آ رہا ہے پھر آپ کو اس طرح کا issue آ رہا ہو your account was not approved تو active dashboard ہم service دیتے ہیں تو آپ ہم سے buy کر سکتے ہو تو whatsapp کے اوپر آپ contact کر سکتے ہو اگر آپ active dashboard buy کر لیتے ہو تو آپ کو جس کو mcm کے اندر issue آتا ہے کہ اس کا account approve نہیں ہوتا تو یہ 100% approve ہو جائے گا اگر آپ کے پاس active dashboard ہو یہاں پہ آپ نے get started کے اوپر click کر دیں then یہاں پہ do you already have an ad manager account تو آپ کے پاس اب بھی نہیں ہے تو آپ نے no پہ click کر دینا ہے do you have an active dashboard account no یہاں پہ آپ کو simply no click کر دینا ہے اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا ہوں do you have an active adsense account اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی site کے اوپر adsense account approve ہے یا نہیں ہے ہماری اس domain کے اوپر adsense approved نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم simply confirm email write کریں گے تو click کر دیں view کیسے سیٹ اپ کرنے وہ میں آپ کو بتا دوں سوائیس ویڈیو کا تھوڑا سا ایشو ہو گیا تو میں نے آپ کو بتا دیا تھا فیسے ویڈیو کے اندر کے ایڈز ڈاٹ ٹی اکس کیسے سیٹ اپ کرنے تو آپ کو دوبارہ بتانا پڑے گا تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے جانا ہے ایزویک ایڈز کے اندر دن جن آپ کو یہاں پہ جانا ہے ایڈز ڈا ایڈ ٹرانسپیرنسی تو اس کے اوپر آپ نے آٹوم آٹومیٹک سیٹ اپ کے اوپر کلک کرنے دن کریٹ کے اوپر کلک کرنے دن آپ کو پریویو آجائے گا آپ کا جو انا کیسے رہے گا ایڈز ڈاٹ ٹی ایکسٹی نیکسٹ کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے تو یہاں پہ آپ ایڈ نیو اکاؤنڈ آپ یہاں پہ اپنے ایڈ منیجر کو بھی ایڈ کر سکتے ہو ایڈ گوگل ایڈسن کا بھی جو انا پاپ آئی ڈی جو اس کے ہوتی ہے کوپی کر کے یہاں پیسٹ کر کے سیو کر سکتے ہو میں نے کر لی ہوئی ہے پہلے اپنے ویریفائی کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ آٹومیٹکلی آپ کا جو انا اپروو ہو جائے گی ایڈز ڈاٹ ٹی ایکسٹ یا خود ہی آپ کی سائٹ کے اوپر ایڈ کر دے گا تو آپ نے کیا کہنے سیمپلی ری چیک کے اوپر کلک کر دینا یہ سارے جو کوئی بھی ایشو آتا ہے آپ کو یہاں پہ کوئی اس طرح کا ایشو آئے گا تو آپ نے اس کو اگنور کرنا ہے یہ آٹومیٹکلی آپ کا جو انا سول ہو جائے گا تو آپ سمپلی جو انا یہاں پہ دیکھیں ایڈز ڈاٹ ٹی ایکسٹی بھی ہو گیا اس کو ایک ریویو یہ آپ کا جو ایک ریویو کرے گا ایک دن لگ جائے گا اس کو ایک دن کے اندر اندر آپ کو جانا یہاں پہ تو کہہ رہا ہے کہ آپ ویک تو ویک نہیں لگنے والا ایک سے دو دن ہو سکتے ہیں اس سے زیادہ آپ کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ آپ کو روول یا ریجیکشن جو بھی ہوگا آپ کے سائٹ کے اوپر تو آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں پہ ایڈ سیٹ اپ یہ آپ کی جب سائٹ اپروو ہو جائے گی تو آپ کو پھر ایڈ سیٹ اپ جو انا یہاں پہ ایٹومیٹکلی ایڈ سیٹ اپ ہو جائے گا میں آپ کو یہاں پہ دکھا دیتا ہوں تو یہاں پہ دیکھے لکھا ہوا ایڈ سیٹ اپ کمپلیٹ تو اسی طرح آپ کو شو ہو جائے گا تو اپنے ویٹ ہی کرنا ہے صرف اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا تو یہ آپ نے ایکسپٹ کر لینا ہے ادروائز جانا آپ کا یہ اپروو نہیں ہوگا اگر آپ کو کوئی 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 ہو تو آپ کومنٹ کر سکتے ہو ادروائز آپ مجھ سے کونٹیکٹ کر سکتے ہو واتس اپ کے اوپر اگر آپ کو جانا اس طرح کا ڈیش بورٹ چاہیے ایکٹیو ڈیش بورٹ تو ہم وہ بھی پروائیڈ کر دیں اگر آپ کی کوئی سائٹ اپروو ہوئی ہے ایزوئیس سے وہ بھی ہم وائے کرتے ہیں اگر آپ کی ایڈسنس اپروو ہوئی ہے تو وہ بھی ہم بائے کرتے ہیں اور آپ کو جائے تو ہم سیل بھی کرتے ہیں تو یہ سارے ساری سرشبت ہم آپ کو پروائیڈ کرتے ہیں اگر آپ کو کوئی بھی ایسیا ہے تو واتس اپ کے اوپر کونٹیکٹ کر سکتے ہو آپ کوئی بھی کوئی ری ہو بینا گھبرا ہے بھائی کمنڈ کر دے نا میں ہر کسی کے کمنڈ کا ریپلائی کرنے کی پوری پوری کوشش کروں گا ملتے ہیں پھر کسی اور نے ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھے گا اللہ آفیس